احمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنی زیوکار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل دار الوظائف اوفیشل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی خیر و آفیت کے ساتھ رکھیں آپ جہاں رہیں خوش و خورم رہیں اور ہمیشہ ربی کریم کی حفظ و امان میں رہیں آج کے ساہم ویڈیو میں انشاءاللہ دین و دنیا کے مقاصد کے لیے فائدے حاصل کرنے کے لیے سورہ و دعا کے حوالے سے اس کی چار آیات بیانات ہیں بڑے خاص حمال میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو کہ نہایت کارامد ہیں مجرب ہیں اور آزمودہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس مقصد کو لے کے پڑھیں گے جس سوچ کو لے کے پڑھیں گے یہ جو بھی آپ کے حاجات و مقاصد ہیں آپ کمیابی چاہتے ہیں فتحیابی چاہتے ہیں روشن مستقبل حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا کی طلب ہے خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں کمیابی پانا چاہتے ہیں رزق میں فراوانی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے جو آپ کا رب کریم سے گمہ ہوگا تو ان چار آیات بھی جنات کی حوالے سے میں بڑے خاص وضائف بیان کرنے لگا ہوں اور آخر میں مکمل سورہ و الدہا کا ایک وظیفہ ہے جو آپ نے ایک سنوار سے لے کے دوسری سنوار تک یعنی ہفتہ واری عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تمام حاجات و مقاصد میں کمیابی ملے گی اور رب کریم آپ کو ہر امتحان میں ہر مشکل میں انشاءاللہ تعالیٰ سرخروعی عطا فرمائیں گے تو ویڈیو بڑی اہم ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل سمات فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سارے مسلمان بہن بائی فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے چینل دار الوظائف افیشل کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ بہن بائیوں کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے تو سب نیزی وقع ماضی کے مقابلے میں زیادہ تبناک اور روشن مستقبل چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں کمیابی حاصل کرنی ہے آپ کی کچھ مقاصد ہیں کچھ پلانز ہیں ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رستوں میں رکافٹے نہ ہوں آپ کو تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا عمل کریں گے جو کہ بڑا مختصر ہے آسان بھی ہے آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ کی منزلیں آپ کا انتظار کریں گے آسانی ہوگی مقاصد میں کمیابی ملے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک روشن مستقبل ہمارے بین بھائیوں کا انتظار کرے گا تو آپ نے صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر آپ نے تین تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ و الدہا کو صرف اور صرف ایک ملتبہ پڑھنا ہے جب آپ اس آیت کریمہ پہ آئیں ولل آخرت خیر اللہ کا منال اولا تو اس کو آپ نے یہاں پہ اکیس بار پڑھنا ہے پھر آگے آپ نے اپنی سورت کو مکمل کرنا ہے کم سے کم آپ نے ایک دفعہ یہ سورہ و الدہا کو پڑھنا ہے اور اسی آیت کریمہ کو یعنی ولل آخرت خیر اللہ کا منال اولا اس کو آپ نے اکیس بار پڑھنا ہے اکیس بار دورانہ ہے ایک دفعہ سورہ و الدہا پڑھ لیں دو دفعہ پڑھ لیں تین دفعہ پڑھ لیں کوئی قید نہیں ہے جتنا پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کامل کرنا ہے وہ بہن بھائی جو کہ آنے والے دنوں میں کمیابی اور فتحیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگلی آیت کریمہ جو کہ یہ دوسری آیت کریمہ کا عمل میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر دنیا کی اور دین کی طلب ہے خیر و آفیت چاہتے ہیں کمیابی حاصل کرنی ہے مقاصد میں اپنے آپ کو منوانا ہے مقاصد کو حاصل کرنا ہے مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ نے سورہ و الدہا کا یہ عمل کرنا ہے سبو کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد ان دو وقتوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو پہلا عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى وہ بھی آپ نے سبو کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ وہی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ آپ نے سورہ و الدہا ایک تفعہ پڑھنی ہے اول و آخر تین تین مرتبہ دروش شریف کے ساتھ اور جب آپ اس آیت کریمہ پہ آئیں مَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا تو یہاں آپ نے اس کو اکیس بار پڑھنا ہے اور یہ عمل آپ نے سبو کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد دن میں دو دفعہ دورانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسائل آپ کے لئے حال ہوں گے تیسری آیت کریمہ وَوَجَدَكَ دَالًا فَحْدَ خدا نخصہ ہمارے وہ بہن بھائی جو کہ غلط رستے پہ ہیں رائے ہدایت کی تلاش میں ہیں اور اپنی بدبختی کی وجہ سے بدکسمتی کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان کی زندگی میں بے شمار تکلیفیں ہیں حسات کا سامنا ہے تو آپ نے بالکل اسی طرح سبو کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ و الدہا پڑھنی ہے اس آیت کریمہ پہ آئیں وَوَجَدَكَ دَالًا فَحْدَ تو اس کو آپ نے کس مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ راہ ہدایت نصیب ہوگی اور اب تعالیٰ آپ کی زندگی کو آپ کے لئے آسان بنائیں گے آپ کی زندگی میں ٹھراؤ ہوگا سکون ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے انداز میں آگے جائیں گے اور آپ کے جو بدکسمتی کا دور دورہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہوگا اور بدبختی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے دور ہوگی اگر مال دنیا مطلوب ہے رزق میں فراوانی چاہتے ہیں مال و ذر چاہتے ہیں خیر و آفیت چاہتے ہیں اور برکتیں حصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی ترکیب کے ساتھ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَعَغْنَا اس کو آپ نے کس بار پڑھنا ہے یعنی اسی طرح اول و آخر تین تین مرتبہ دروہ شریف کے ساتھ آپ نے صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ وَدْدُحَا ایک دفعہ پڑھنی ہے اور جب آپ اس آیتِ قریمہ پہ آئیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَعَغْنَا تو اس کو آپ نے یہاں پر کس مرتبہ پڑھنا ہے سمیلی دیوکار یہ چار آیاتِ بیانات کے حوالے سے میں نے چار عمال آپ کو بتا دی ہے اب جو آپ کی رکائرمنٹ ہے جو کچھ آپ پانا چاہتے ہیں یہ جو آپ کی مسئلے مسائل ہیں ان کو سامنے رکھیں اور جو آیتِ قریمہ کا عمل آپ کے لئے ہو وہ آپ نے لازمی کرنا ہے یہ بڑے مختصر عمال ہیں یہ خواست میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور انشاءاللہ تعالی یہ سارے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے اگر آپ صدقِ دل کے ساتھ ان وظائف کو پڑھیں گے اس کے علاوہ سورِ وَدْدُحَا کو ایک سمار سے شروع کریں اور اگلی سمار تک یعنی ایک ہفتے کے لئے آپ نے عمل کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اول واخر گیرہ گیرہ مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے سورِ وَدْدُحَا کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے ساتھ اگر سورِ النصر کو ملا دیں اس کو اکیس طفحہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اور زیادہ فائدہ ہوگا حاجات و مقاصد میں کمیابی کے لئے حلِ مشکلات کے لئے بڑا خاص سمل ہے انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دعوے میں یاد رکھیں اللہ حافظ وآخر و دعوانا الحمدللہ و بالعالمین